اسلام علیکم دوستو جس مسجد کے آگے ہم کھڑے ہیں یہاں پر کھڑے ہونا ہی بڑی نصیب کی بات ہے اللہ کا شکر ہے اللہ تعالی نے ہمیں یہ موقع دیا یہ حضرت علی کی مسجد ہے دیکھیں حیات اس وقت باندھ اندر نہیں جانے دیا جا رہا لیکن باہر سے آپ دے سکتے ہیں باہر سے آپ ان کی دیواروں کو چھو سکتے ہیں یہاں پر پہنچ رہا ہی بڑا اللہ کا کرم ہے بڑے نصیبوں کی بات ہے اگر ہم یہاں پر ہی پہنچ جائیں اس مسجد کے دیواروں کو ہی ہاتھ رہا لے سامنے دیکھیں بالکل مدینہ کے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے وہ چھتریاں مدینہ کی یا مدینہ کے اندر لگی ہوئی ہیں اس کے ساتھ ہی تین سو سولہ نمر گیٹ ہے تین سو سولہ جو باہر مین گیٹ ہے تین سو سولہ نمر گیٹ سے آپ باہر نکلیں گے کوئی دو منٹ ایک منٹ کا راستہ ہے وہاں سے آپ کو ایسی نظر آ جائے گی حضرت علی کی مسجد کہا جاتا ہے اس کی اس کی زیارت کریں رو رو کے گرید رہا کہ یہاں پہ دعائیں مانگیں اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول کریں انشاءاللہ تو ہمارے لئے بھی دعائیں مانگیں جو بھی یہاں پہ آئے ذہری بات ہے ہم آپ کی حل کر رہے ہیں کہ جو بندہ آتا ہے یہاں پہ نہیں بندے کو پتا تو وہ ویڈیو دیکھیں اس کو پتا چلے کس گیٹ کے سامنے ہم نے جانا ہے تو کس زیارت کو ہم نے کرنا ہے یہ گیٹ بائی گیٹ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تو یہ پھر ایک دورہ آپ زیارت تار لیں اندر نہیں جانا دیا جا رہا یہ بڑی پریشانی ہے لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے جو ہم یہاں تک بھی پہنچ گئے ہیں یہ بھی اللہ کا بڑا شکر ہے گلہ دوستو تھوڑا سا حراب ہوگا ہوا ہے اس لیے معذرت ہے اس کے لیے کیونکہ ہمیں بھی تھوڑا زور لگانا پاڑ رہا ہے لیکن کوشش ماری ہے یہ ہے کہ لوگوں کا جتنا ہو سکے بلا کیونکہ جب ہم آئے تھے اس وقت ہمیں بہت پریشانی ہوئی ہے کہ نہیں تھا پتا کون سے گیٹ کیونکہ بہت سارے گیٹ ہیں سمجھ نہیں آتی لیکن پوچھتے پچھاتے ہم یہاں پر پہنچا ہم نے سوچا آگے جو دوست آئے ان کو پریشانی نہ ہو ان کو آسانی سے پتا مل جائے اور بالکل سیدھا جا کے ٹائمز آیا بھی نہ ہو سیدھا جائیں اور یہاں کے زیارت کریں اس کے بعد مکہ مدینہ مدینہ میں اپنی نمازیں پڑھیں نوافل ادا کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں اور ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھیے گا ایک دعا فیر سن لیں تین سو سونہ نمبر گیٹ بلکل اس طرح سیدھے آت کی طرف تین سو سونہ نمبر گیٹ باہر نکلیں گے اُلٹے آت کی طرف ادھر اگر جائیں گے اُلٹے آت کی طرف آپ کو حضرت علی کی مسجد میں ادھر آ جائے گی اور اس طرح آپ دیکھیں یہ بھی بہت بڑا گراؤنڈہ ادھر بھی دروازے ہیں یہاں پہ بھی آپ کبوتروں کو دانہ ڈال سکتے ہیں یہاں پہ کبوتر بھی ہیں بہت زیادہ ان کو بھی دانہ ڈال کے آپ اپنی جو انا سواب کے لیے سواب نظام پکا سکتے ہیں یہ دیکھیں آج میرے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی گلیاں کتنی حصورت ہیں یہاں پہ تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہے اس وقت تو آپ نے وہ نات بھی سنی ہوگی میرے ذیم میں نہیں آرہی بڑھل ایک نات تھنڈی ہواوں کی حوالے سے میرے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے گلیوں کے حوالے سے باقی یہاں پر آگے جتنا زیادہ دروشری پڑھ سکتے ہیں دروشری پڑھیں کیونکہ مدینہ کے آگے کھڑے ہو جانا اور دروشری پڑھنا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے روزہ رسول کے سامنے کھڑے ہوکے دروشری پڑھیں انشاءاللہ آپ کو روزہ رسول بھی تکھائیں گے کیونکہ بہت بڑی مسجد ہے روزہ رسول کا بھی لوگوں کو اتنی جلدی پتہ نہیں چلتا وہ بھی آپ کو دکھائیں گے کون سے گیٹ کے سامنے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے باقی بھی جو تھوڑی تھوڑی زیادتے ہیں اور وہ بھی آپ کو تفصیل کے ساتھ ہم ساتھ ساتھ دکھاتے جائیں گے شکریہ